اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین آپ کو ہمارے فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید تو بات کر لیتے ہیں آج تھوڑا ایک مرض ہے لکوریا لکوریا کے حوالے سے تیرے بیدف نسخہ لکوریا کی بہت بڑی دباہ تو اس کے حوالے سے آپ لوگ اگر انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ لکوریا کا اصل اور بہترین اور مجرب اور مجرب نسخہ کیا ہے تو اس میں ہم لوگ نے کم از کم چار جڑی بوٹیاں ایڈ کرنی ہیں لکوریا کے حوالے سے یہ سن لیں ٹائٹل بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نمبر ایک دارچینی نمبر دو اسکندنگوری نمبر تین ستاور نمبر چار تبشیر تبشیر بانسی بھی کہتے ہیں تبشیر کپور بھی کہتے ہیں تبشیر جو ہے لکوریا کی بہت بڑی دوا ہے اگر یہ اکیلی بھی دے دی جائے تو بہترین کام کرتی ہے ایک سے دو گرام صرف اس سے تجاوز نہ کیا جائے تبشیر جو ہوتی ہے یہ بانس کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے بانس کے اندر جب بارش پڑتی ہے بارش کی کترات گرتے ہیں بانس کے اندر تو اس کے اندر جو ہے یہ پھر تبشیر پیدا ہو جاتی ہے تو تبشیر جو ہے یہ ایک بہترین ناظرین حرب ہے تو یہ اگر اس کو حلقا سا پیس لیا جائے تو یہ ماند گھبار بن جاتی ہے خود بخود تو ہم لوگوں نے چار چیزوں کا جو صفوف ہے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے دالچینی اسکن نگوری ستاور اور تبشیر دالچینی پچاس گرام اسکن نگوری پچاس گرام ستاور پچاس گرام تبشیر بانسی دو تولے یعنی بیس گرام تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام دالچینی اسکن ستاور پچاس پچاس گرام طبعہ شیر بانسی یہ لینی ہے آپ لوگوں نے بیس گرام ان چاروں چیزوں کو اچھے طریقے سے پوٹر کرنا ہے موٹا موٹا پہلے کوٹنے کے بعد گرینڈر میں ڈالنے کے بعد پیسنے پوٹر کرنے کے بعد تو ایک بٹا چار حصہ جو ہے دودھ سے پینا ہے گرم دودھ سے صبح دوپیر شام دودھ نہیں مل رہا تو سادے پانی سے بھی پی سکتے ہیں اس کو آپ لوگ تو ناظرین بہترین اور کمال ریزالٹ رکھنے والی دواؤں میں ایک دواؤ ہے یہ لیکوریا کی وجہ سے جو ہٹیوں میں درد ہوتا ہے لیکوریا کی وجہ سے جو خون کی کمی ہوتی ہے لیکوریا کی وجہ سے جو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں لیکوریا کی وجہ سے جو آنکھوں کے دھلکے پڑ جاتے ہیں لیکوریا کی وجہ سے جو آنکھوں کے آگے اندھیرہ ساتھ چھائے رہتا ہے اس سوالے سے میں آرز کرنا چاہوں گا کہ لیکوریا کی بہترین دواؤں میں سے اس کا انتخاب ہوتا ہے اور مجرب المجرب مجرب نسکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو استعمال کریں اگر آپ لوگ حکیم یا طبیب ہیں تو اس کو بنا کے اپنے مطب پر ایک مرتبہ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا تو دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جریان کا مرض ہے لڑکوں میں پایا جاتا ہے جریان میں بھی یہ میرا نسکہ جو ہے کارگل اور کامیاب ثابت ہوگا جریان میں بھی ایک بڑا چار حصہ چمچ کا صبح دوپیر شام نوجوان کو دے دیا جائے تو اس میں بھی بہترین ناظرین یہ کردار ادا کرتا ہے جریان میں کترے آتے ہیں یا صورت انزال کا مسئلہ ہے یا رکت ہے رکت منی ہے منی کے کترے گرتے ہیں سجدے میں جاتا ہے بندہ تو کترے گر جاتے ہیں چھینک آتی ہے تو اس میں بھی کترے گر جاتے ہیں سیکسول پرابولا میں بیوی کے نزدیک جاتے ہیں قبل آز وقت جلد فراغت ہو جاتی ہے تو اس کا بھی بہترین ناظرین یہ زبردست علاج ہے یہ جو چار حرب ہیں آج کا جو نسکہ ہے یہ چار اجزاء پر مستمل ہے چار چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر پھر نمبر ایک یا نمبر دو کا چکر نہیں ہے عام ملنے آلے ایٹم ہے اور سستے ہیں ناظرین یہ کم از کم یہ نسکہ جو ہے آپ لوگ کو اگر آپ لوگ خرید کرنا چاہیں تو چھ سات سو میں بن جائے گا یہ نسکہ کوئی مشکل نہیں ہے تو بنا کے رکھ لیں ہاں ویسے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کو لکوریا نہیں ہے یا مردوں میں جریان نہیں ہے ایک ہی مارد ہے دو نام مردوں میں وہ تو جریان کہلاتا ہے عورتوں میں وہ تو لکوریا کہلاتا ہے جریان کے مہنہ ہوتے ہیں بہنا کے تو اگر آپ لوگ کو لکوریا نہیں ہے یا جریان وغیرہ کا مرض نہیں ہے تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ ویسے بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عورت ہے یا مرد ہے تو اس کی فٹنس میں اضافہ ہوگا فٹنس اس کی مضبوط ہوگی خون کی کمی اس کی پوری ہوگی جوڑوں کے درد کا بھی بہترین علاج ہے ضروری نہیں ہے کہ لکوری اور جریان کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے اور بھی اس کی بہت زیادہ بینیفٹ ہے منی کو موٹا کرتا ہے مادہ کو باریک نہیں کرتا بینے سے روکتا ہے تو ناظرین اس کو استعمال کریں اور ہمیں دعوں میں یاد رکھیں اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی چینل پہ اگر فاسٹ میں آیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیں